نو میں شکروہ رات شردھالو سے بھری بس میں آگ لگنے کی گھٹنا میں آٹھ لوگوں نے اپنی جان گوادی چشمدیدوں کے انوسار چلتی ہوئی بس میں آگ لگی تھی گھٹنا اس طرح پر مدد کے لئے پہنچے گرامن سابر نسیم ساجد اور احسان آدھی نے بتایا کہ دیر رات قریب دیر بچے انہوں نے ایک چلتی بس میں آگ کی لپٹے دیکھی بس میں لگی آگ کو دیکھ کر انہوں نے چالاگ کو بس روکنے کو کہا لیکن بس چلتی رہی ایسے میں کیوک نے موٹر سائیکل پر سوار ہو کر بس کا پیچھا کیا اور چالاگ کو آگ لگنے کی سوچ نہ دی تب جا کر بس روک گئی لیکن آگ کافی تیز ہو چکی تھی اور اس کی چپیٹ میں بس میں بیٹے لوگ آ گئے اس دہدناک حادثے میں دو دہزن سے زیادہ لوگ آگ میں جلز گئے ہیں بس میں کل ساٹھ لوگ سوار تھے اور یہ بھی نزدیکی رشتدار تھے جو مطورہ اور ورنزاون سے درشن کا لوٹ رہے تھے یہ سب ہی پنجاب کے رہنے والے تھے گھائی لوگ کو علاج کے لیے الگ الگ اسپتالوں میں بھرتی کر آیا گیا ہے